بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام ہم آپ کے خدمت میں پروگرام ہم اور ہماری صحیح لے کر حاضر ہیں اور آج ہماری اس مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ بیٹے کے لیے یہ ایک سوال ہے جو اس مجلس کا موضوع ہے بیٹے کے لیے غزائی علاج کا آغاز کب کیے دیں ہمارے نزدی غزائی علاج کا آغاز کم از کم چھے ماہ قبل کر دینا چاہیے اس عرصہ میں محفوظ عرصہ سیف پیریڈ جس کو سیف پیریڈ اسطلاح میں کہا جاتا ہے کہ حصول پر عمل کرتے ہوئے استقرار حمل سے عمدا گریز کرنا چاہیے اور وقتاً فوقتاً مادہ یعنی سیم انیلیسز کے ذریعہ اس کی بہتری کا انتظار کرنا چاہیے ہرگز جلدبازی سے کام نہیں لینا چاہیے ان غزائیوں کے بارہ میں کسی قدر اشارے کر چکے ہیں ان کی علاق علاق ویڈیوز بھی ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ملازہ فرمائیے سوال ہے کہ بیٹے کے لیے نبتاتی عدویات کا آغاز کب کیے دیں مادہ کو پیدا کرنے بڑھانے اور اس کی صلاحیت وقار کردگی کو عمدہ بنانے کے لیے جن رواب دار عدویات کا ذکر کیا گیا ہے یہ چھے ماہ قبل ایک بقاعدہ مربوط اور منظم منصوبہ بندی و پروگرام کے تحت عمل میں لانی چاہیے اگلا سوال ہے کہ طبی یعنی ہربل علاج کا آغاز کب کیا جائے ہمارے نظرے کیسے علاج کا ہرگز کوئی زیلی بدأثر نہیں ہو سکے تو کم از کم تین ماہ قبل شروع کر دیے جائے بعض نسخہ جات بہت مہنگے ہیں مگر بیٹوں یعنی اولاد سے ہرگز مہنگے نہیں تاخیر سے علاج نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا آئندہ ہم آئندہ کی مجلس میں آئندہ کے پروگرام میں یہ بیان کریں گے کہ کیا یہ علاج شادی سے قبل کیا جا سکتا ہے یا نہیں موسیقی موسیقی باید